قابل صدر احترام حاضرین اور ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ جو مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے اس ٹائم اور بہت تیزی کے ساتھ یہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہم اور آپ کی بیس سے گزر رہا ہے حضرات محترم رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے صدقہ فطر ہر مسلمان آقل بالک ہونے کی کوئی شرط نہیں مالکی نصاب پہ واجب ہے یعنی جس طریقے سے نماز فرض ہے تو ادا نہ کرنے سے گنے گار ہوتا ہے لیکن اس میں ادا نہ کرنا نہیں ہے مطلب ہر حال میں اسے ادا کرنا ہی کرنا ہے اس کیلئے روزہ رکھنا کوئی شرط نہیں کہ روزہ رکھے گا تو فطرہ ادا کرے گا روزہ رکھے یا نہ رکھے کسی وجہ سے یا کسی عزر کی وجہ سے یا بڑھاپک کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہ رکھتا ہو یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکا ہو یا کسی جان بوجھ کر کے رمضان المبارک کا مہینہ پایا روزہ نہ رکھا ہو پھر بھی صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے ہر مالکے نے ساتھ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے فطرہ کتنا دینا ہے ہر کسی کو اس کے یہاں کے حساب سے گے ہوں یا آٹا یا چاول کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے دوستو اور بزرگو یا گے ہوں بھی دو کلو پینٹالیس گرام یا اس کی قیمت یا آٹا کی قیمت یا چاول کی قیمت جو جیسا گھر میں استعمال ہوتا ہے اس کی قیمت فطرہ ادا کرنا پڑے گا اگر سے صدقہ سادق سے پہلے پہلے کسی کی گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا بھی نکالنا پڑے گا صدقہ سادق کے بعد اگر سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے رمضان المبارک کی تیسویں چاند کی تاریخ یا انتیسویں چاند کی تاریخ جو آخری مہینہ ہو جاتا ہے اس دن اگر صدق سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کا بھی فطرہ ادا کرنا پڑے گا صدق کے بعد اگر سے کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کا فطرہ ادا نہیں کرنا پڑے گا دوستو اور بزرگو ہر مالک کے نساب گارزین کے اوپر اپنے نبالک بچے کے طرف سے فطرہ ادا کرنا واجب ہے اور اس کو عمل کرنا اور رمضان المبارک میں ادا کرنا اور بھی زیادہ ثواب ہے سنت ہے اور عید کے نماز کے بعد کوئی ادا کرتا ہے تو اس دن کا فطرہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے ایسا نہیں کوئی شخص سوچے کہ ہم فطرہ ادا نہ کریں گے تو چھٹکارہ ہو جائے گا تو چھٹکارہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ زندگی میں کبھی بھی ادا کرے گا تو ادا ہی ہوگا قضہ نہیں ہوگا نہیں ادا کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے دوستو اور بزرگو ورنہ گنہگار ہوگا صدقہ فطرہ ان لوگوں کو ادا کرنا ہے جن کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو حاجت اصلیہ میں رہنے کا مکان اور پہننے کا کپڑا اور سواری کے لیے گاڑی گھوڑا اور بھی جو ضروریات سامان ہے ان کے علاوہ کوئی سامان ہو تو ان کے اوپر فطرہ واجب ہے ادا کریں غریب مسکین کو اس کا فطرہ ادا کریں اور جو روزے دار نہیں فطرہ ادا کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا روزہ زمین و آسمان کی بیچ معلق رہتا یعنی لڑکہ رہتا ہے زمین و آسمان کی بیچ حاضرین اکرام آج یہ فطرے کا مسئلہ ہے میں آپ حضرات کے سامنے یہ فطرہ کا مسئلہ رکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ